سیر نیشہ کوری اور صاحب در منصور لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے حضور ایک دعا کی تھی وہ دعا کیا تھی کہ باری تعالیٰ سنا ہے تیرا محبوب صدرہ دل گنتہا پہ آ رہا ہے سنا ہے تُو نے اپنے محبوب کو سیر کے لیے بلایا ہے باری تعالیٰ وہ تیرا محبوب جن پر تُو بھی درود بھیجتا ہے تُو نے اپنے ملائقہ کی بھی دیوٹی لگائی ہے کہ وہ بھی درود بھیجتے ہیں اور تُو نے ایمان والوں کی بھی دیوٹی لگائی ہے کہ تُو بھی کیا کرو یا ایوہاللہین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ اے ایمان والوں تُو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو باری تعالیٰ جب تیرا وہ محبوب آ رہا ہے جس کی خاطر تُو نے ساری قائدات کو سجایا جس کی خاطر تُو نے زمین اور آسمان کو بنایا اور جن کی خاطر باری تعالیٰ تُو نے ہم کو پیدا کیا جن کی خاطر تُو نے ساری جنت کو سجایا باری تعالیٰ آج میں تیرا محبوب آ رہا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی حضور کی زیارت کریں ہم بھی حضور کا استقبال کریں اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ملائکہ تم سارے کے سارے اپنی ڈیوٹیوں کو چھوڑ کر صدرہ پر جمع ہو جاؤ یہاں پر میرا محبوب گزرے گا تم میرے محبوب کا استقبال بھی کر لینا اور میرے محبوب کی زیارت بھی کر لینا اب سارے ملائکہ نبی مکرم کے استقبال کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے صدرہ پر جمع ہوتی ہیں قرآن اس کو یوں بیان فرماتا ہے جب صدرہ کو ڈھانک لیا کس نے ڈھانکا فرشتوں کی کسرت نے ڈھانک لیا چنانچہ صدرہ پر رب کائنان اپنی محبوب کا استقبال کر لاتا ہے ملائکہ کے ذریعے اور ملائکہ حضور کی زیارت کرتے ہیں اس کے بعد آج دارے کائنان صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر راہ ختم ہو گیا جبریل امین حضور کے ساتھ ہے اب حضور فرماتے ہیں کہ جبریل آگے چلو تم تو میرے ساتھی تھے میرا ساتھ دینے والے تھے تم تو مکہ سے میرے ساتھ آئے ہو مسجد حق اقصہ تک پھر وہاں سے پہلے آسمان پر پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچھے چھٹے ساتھویں سکڑا پر پہنچے جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں تھوڑا ساتھ یہاں آگے بڑھا تو خدا کی عزت کی قسم میں چل کر راکھ ہو جائے یہاں سے آگے رب کائنات کی وہ انوار و تجلیات ہیں کہ میں ان کو برداشت چنانچہ یہاں سے آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبر شروع ہوتا ہے حضور اکیلے ہیں تنہا ہیں جبریل ارمین جو ساتھ آئے تھے وہ سدرہ پر رہ گئے لامکہ ساراں نیچے رہ گیا زمین نیچے رہ گئی آسمان نیچے رہ گیا اور تاجدارے کا انوار صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر جلوا پر ہو گئے پھر جب سدرہ سے آگے سبر ہوتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں کہ اب کوئی میرا ساتھی نہیں میرا ساتھ دینے والا نہیں جبریل بھی نیچے رہ گئے ادھر سے رب کائنات کی طرف سے حکم آتا ہے کہ کس یا محمد انہ رب کا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد ٹھہرڈا میرا رب درود بھیج رہا ہے قفی یا محمد انہ رب کا یعنی صلی اے میرے محمد اے میرے محبوب رو جا آپ کا رب کیا کر رہا ہے درود بھیج رہا ہے اور آئیمہ اس پہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ قفی یا محمد انہ رب کا یعنی صلی کہ اے محمد ٹھہرڈا تیرے استقبال کے لیے خود رب جل گیا تیرے استقبال کے لیے خود رب آ رہا ہے پھر اسی طرے تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں پھر وہ وقت آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں تن تنہا ہیں اور ہر طرف اللہ رب العزت کے انوار و تجریعات کی براسات ہیں پھر رب کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا ہجاب اپنا دیدار کرواتا ہے بلا ہجاب اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج ہوا دراصل کو جبریل امین کو دیکھنے گئے تھے جبریل امین سے ملاقات کرنے گئے تھے اس سے آگے کچھ نہیں اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی بھائی جبریل سے ہی ملاقات کرنی تھی تو وہ تو مکہ میں آ گیا وہ مہتیم اکہبہ میں آ گیا وہ حضر عصبت کے پاس آ گیا اور وہ تو ٹیس سال کے عرصہ میں صبح و شام حضور کے پاس حاضری دیرتا تھا حضور کی زیارت کرتا تھا اگر جبریل امین کو ہی اس طرح پر جا کے دیکھنا تھا تو یہ اس میں حضور کی کوئی عصبت نہیں حاضری نے موترم وہاں پر جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رب کائنات کا ملاہی جام دیتا تھا